بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام جب دنیا نارملائزیشن کی جانب واپس آ رہی ہے اور ایک جانب اب دنیا نے کرونا وائرس وبا کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے اسی دوران ایک ایسا تباہ کن اور تہلکہ خیز ویرینٹ اومی کرون کے نام سے سامنے آیا ہے جس نے یک دم پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اس وائرس کے حوالے سے اب یہ صرف افریقہ تک محدود نہیں رہا بلکہ اس ویرینٹ کے بہت سے کیسز برطانیہ اور بھارت تک میں اس وقت باقاعدہ طور پر ڈسکور کر لیے گئے ہیں یہ ویرینٹ انتہائی خطرناک تو ہے لیکن اس کے حوالے سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سب لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں کیونکہ ویکسینیٹڈ افراد جو ہیں ان پر بھی یہ حملہ آور ہو رہا ہے اس حوالے سے ڈیٹا کتنا آبیلیبل ہے ریسرچ کیا کہہ رہی ہے اور ایتھینٹک انفومیشن کیونکہ ناظرین اکرام کرونا وائرس وبا جب سے شروع ہوئی ہے اس وقت سے مس انفومیشن سنسنی منگھڑت باتیں خوف و حراس تو بہت پھیلایا جاتا ہے لیکن حقیقی معنوں میں جو چیزیں ہیں وہ سامنے نہیں آ پا رہے ہیں پاکستان اب اس حوالے سے کیا کرنے والا ہے اور یہ کیوں اتنا خطرناک ہے پندرہ سیکنڈ میں پھے پھڑے کیوں فارق ہو جاتے ہیں اور یہ پندرہ سیکنڈ کا ٹائم فریم جو ہے یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے اس ویرینٹ کے حوالے سے اس تمام تر چیزوں پر ہم بات کریں گے ساتھ ساتھ پاکستان میں کیا اقدامات اٹھائے ہیں اور پاکستان آنے والے دنوں میں کیا اقدامات اٹھائے گا اس حوالے سے ہمارے اپنے ذرائع جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ تمام تر ڈیٹیلز ناظرین اکرام آپ کے سامنے رکھی جائیں گی آپ نے اس ویڈیو کو مس نہیں کرنا جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آت تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام عالمی ادارہ اس سے ہر ویڈیو ایچو نے اس وقت باقاعدہ طور پر نئی منظر آنے والی کرونا وائرس کی قسم کو انتہائی باعث تشویش قرار دیتے ہوئے ابتدائی شواہد کے مطابق یہ قرار دیا ہے کہ اس نئی قسم میں ری انفیکشن جو ہے یعنی کہ اسے مزید لوگوں کو انفیکٹ کرنے کا جو اس کے اندر قوت ہے وہ دیگر تمام تر اقسام سے بہت زیادہ ہے کرونا وائرس کی اس نئی قسم کو اومیکرون کا نام دیا گیا ہے اور اس کے پہلے کیسز جنوبی افریقہ میں دریافت کیے گئے تھے اس سے پہلے ڈیلٹا ویرینٹ الفا بیٹا پہلے وہ انڈین ویرینٹ یوکے ویرینٹ کے نام سے آتے تھے پھر انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے ملک جو ہے انہیں تفریق کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے اس کی وجہ سے ریسزم پھیل سکتا ہے جیسے اس وائرس کو شروع میں ٹرمپ چائنیز وائرس کہتا تھا اس لیے پھر اس کے نام جو ہے ڈیلٹا ویرینٹ کے بعد اب اومیکرون نام رکھا گیا ہے اسے افریقہ نہیں کہا گیا اس کے بعد متعدد ممالک بشمول برطانیہ کینیڈا اور امریکہ نے جنوبی افریقہ اور اس کے ارگ گرد خطے کے ممالک پر سفری پابندیاں آئید کر دی ہیں جبکہ پاکستان نے بھی اس وقت افریقہ بشمول زمباوے جو ہے اس پر باقاعدہ طور پر پابندیاں جو ہیں وہ اس وقت اس کے اوپر لگا دی گئی ہیں اس ناظرین نے کہا میں ساری کی ساری چیزوں میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اب یہ معاملہ یہ ہے کہ اس قسم کی تصدیق بھارت میں ہوئی ہے دو کیسز ہوئے ہیں وہ لوگ بھی ویکسینیٹڈ تھے برطانیہ میں جن لوگوں کو افیکٹ کیا ہے اس ویرینٹ نے وہ بھی ویکسینیٹڈ تھے اور یہ بسٹوانا بیلجیم ہانگ کانگ اور اسرائیل کے اندر بھی یہ نئی قسم جو ہے یہ اس وقت پائی گئی ہے یعنی کہ یہ وہاں پر اس وقت ہے اور ظاہری بات اب اس کے ٹیسٹنگ بھی نئی طریقے سے ہوگی ظاہری بات ہے نارمل ٹیسٹ آپ جو آپ کا ہوتا ہے انٹیجن ٹیسٹ ہے وہ تو اسے ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر پائے گا کرونا وائرس کی اس نئی قسم کے سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر یہ خدشات جو ہیں بڑھ رہے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کے خلاف تمام کوششیں ناکافی ثابت ہو سکتی ہیں اور اگر اس نئی قسم سے متعلق سائنسدانوں کے خدشات درست ہیں جو سائنسدانوں کو لگ رہا ہے کہ جو یہ جتنی خطرناک لگ رہی ہے کیونکہ ڈیٹا آنویلیبل ہے نا اللہ نہ کرے اس کے زیادہ کیسز آئیں اس کے بعد کوئی ریسرچ میں چیز اسٹیبلش ہو سکتی ہے بچ سائنٹسٹس آر ویری کنسرنڈ رائٹ ناو تو پھر اس وقت دنیا بھر میں ایک نئی کرونا وائرس کی لہر جو ہے وہ اس ویریانٹ کی وجہ سے سامنے آ سکتی ہے اب ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت زیادہ تبدیلیاں موجود ہیں جنیاتی دھانچے میں یعنی کہ جو یہ میوٹیشن کرتا ہے وائرس ڈیلٹا ویریانٹ میں بھی بہت زیادہ تھا ڈیبل تھا لیکن یہ بہت ہی سپیڈ سے زیادہ پھیلتا ہے اور اسے روکنا آلموسٹ ناممکن ہو جاتا ہے اب اس سب کے حوالے سے ابھی تک یہ نہیں پتا کہ یہ نئی قسم جو ہے یہ کس قدر پھیل چکی ہے اور افریقی ممالک پر پوری دنیا جو ہے وہ سفری پابندیاں تو لگا رہی ہے اور اس نئی قسم کو اس سے پہلے بھی پابندیاں جب لگائی جاتی ہیں پھر بھی برطانیہ میں دو کیسے آئے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اب اللہ نہ کرے کسی بھی ملک کے اندر ایون بھارت کے اندر ہماری دعا ہے کہ یہ ویریانٹ جو ہے یہ بالکل اپنے کنٹرول میں آ جائے اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اب تک کرونا وائرس کی مختلف اقسام ناظرین اکرام آپ کو پتا ہے سامنے آ چکی ہیں جنہیں عالمی ادارہ صحت الفا اور ڈیلٹا جیسے نام دے چکا ہے کرونا کی اس نئی قسم قومی کرون کا نام دیا گیا ہے اور اس کا جو تقنیکی نیم ہے جو ٹیکنیکل نیم ہے وہ بی ڈاٹ ون ڈاٹ ون فائیو ٹو نائن ہے یہ ٹیکنیکل ٹرمز میں جو اس کا نام ہے فور سائنٹسٹ وہ اس کا یہ رکھا گیا ہے اب کرونا کی اس نئی قسم نے ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک دنیا کے ٹاپ کے پروفیسرز اور سائنس دام جو ہے ان کے مطابق اس نئی قسم نے انہیں بھی حیران کر دیا ہے کیونکہ اس میں ہماری توقعات سے زیادہ تبدیلیاں آ چکی ہیں جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میکسیمم جینیٹک میوٹیشن اتنی ہو سکتی ہے یہ اس سے بھی زیادہ تبدیلیاں ہیں اور انہوں نے ایک پریس گریفنگ کے دوران بتایا کہ نئی قسم میں مجموعی طور پر پچاس جینیاتی تبدیلیاں دیکھی گئی ہیں جبکہ اس میں موجود مخصوص سپائک پروٹین جس کو ویکسین نشانہ بناتی ہے اس میں تیس جینیاتی تبدیلیاں ہیں یعنی کہ جو کرونا وائرس کے اندر سپائک پروٹین ہے جسے آپ کو جو ویکسین لگی ہے وہ ٹارگٹ کرتی ہے اور اس وائرس کو ناکارہ بناتی ہے وہ سپائک پروٹین میں ہی تھرٹی جینیٹک میوٹیشنز جو ہیں وہ اس وقت ہو چکی ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وائی ویکسین is ineffective against this اہم بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ قبل کرونا کی نئی لہر وجہ بننے والا ڈیلٹا قسم میں اس صرف دو جینیاتی تبدیلیاں پائی گئی تھیں یعنی کہ ڈیلٹا ویرینٹ میں صرف دو جینیاتی تبدیلیاں تھیں جبکہ اومیکرون کے اندر تیس جینیاتی صرف اس میں آپ کا جو سپائک پروٹین ہے جبکہ ٹوٹل فیفٹی جینیٹک میوٹیشنز ڈیلٹا کتنا خطرناک تھا پوری دنیا بند کر کے رکھ دی تھی ڈیلٹا میں دو جینیاتی تبدیلیاں تھیں اس میں پچاس جینیاتی تبدیلیاں ہیں اور یو ایچ ایس جو ہے پاکستان کی یونیورسٹی آف ہیلت سائنسز اس کے وائیس چانسلر نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ پندرہ سیکنڈ میں پھیلتا ہے اور آپ کے پھپڑوں کو لنگز کو افیکٹ کرنا اور انہیں خطرہ پہنچانا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اب اس سب کے اندر ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سمجھنا آپ کے لئے ضروری ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کرونا کی نئی قسم کے بعد پاکستان نے جو بڑا فیصلہ لیا ہے وہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس وقت معاملہ یہ ہے کہ نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر ان سی او سی نے کرونا کی نئی قسم کے زیر نظر چھے ممالک پر سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں اس سب کے اندر ان سی او سی کی جانب سے کرونا کی نئی قسم اومی کرون کے خدشے کو دیکھتے ہوئے چھے ممالک ہانگ کانگ نمیویہ جنوبی افریقہ لسو تھو بوسٹابنا کو کیٹگری سی میں شامل کر دیا گیا ہے ان سی او سی کے سربراہ جو کہ وفاقی وزیر بھی ہیں اسد عمر انہوں نے بتایا کہ پاکستان سے افریقی ممالک کے سفر پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے جس کا اطلاق فوری طور پر ہوگا انہوں نے بتایا کہ چھے افریقی ممالک اور ہانگ کانگ سے سفر پر پابندی کا نوٹفیکیشن بھی باقاعدہ طور پر حکومت پاکستان نے جاری کر دیا ہے اب اس سارے کے سارے معاملے میں میں آپ کو اور بھی چیزیں کچھ بتا دیتا ہوں کہ اس تمام طرح اندرونی سفر بلواسطہ پاکستان کا مکمل طور پر چیزیں اس سے بلکل اس جانب ہو جائیں گی اب اس سے تیل کی قیمتیں جن کے اوپر پھڑا چل رہا تھا وہ نیچے آنے کا خدشہ ہے اور جیسے یہ ڈسکور ہوا ابھی تک یہ ملکوں میں پایا نہیں گیا لیکن اس کے باوجود سٹاک مارکٹس ایکسچینج آپ کی جو مارکٹس ہوتی ہیں سٹاک ایکسچینج جو ہوتی ہے آپ کی تیل کی قیمتیں جو ہوتی ہیں کرنسیز جو ہوتی ہیں وہ گرنا آلریڈی شروع ہو چکی ہیں only by the news because this is something میں سنسنی نہیں پھلارا چاہ رہا میں نے ٹیکنیکل چیزیں آپ کے سامنے رکھیں ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تباہی پھیر دے گا یہ سب کچھ کر دے گا میں نے یہ بتایا ہے کہ ڈیلٹا میں دو تب دیلیاں تھی اس میں پچاس ہیں اور یہ چیز اسٹیبلشڈ ہے انٹرنیشنل جو آگنائزیشنز ہیں انٹرنیشنل میڈیا آوپلیٹس ہیں وہ سب اس چیز کو as it is cover کر رہے ہیں جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے کمپائل کر کے رکھیں ہیں تو اس سوالے سے ناظرین اکرام سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پریشان ہونا چاہیے بلکل پریشان ضرور ہونا چاہیے لیکن پینک کرنے کی بات نہیں ہے ویکسین جو ہے جن لوگوں نے نہیں لگوائی ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ فوری طور پر لگوائیں اپنی تمام تر احتیاط کریں ماسک اور دیگر چیزیں جو ہیں انہیں پھر سے تھوڑا سا سیریس ہو جانا میں سمجھتا ہوں بہتر ہے اور اللہ نہ کرے کہ یہ ویرینٹ جو ہے یہ پاکستان میں کبھی بھی آئے اور ابھی تک تو discover نہیں ہوا اور انشاءاللہ اندہ بھی نہیں ہوگا ہماری دعائیں ہیں پاکستان کے ساتھ لیکن اس وقت دنیا جو ہے اسے پوری طور پر حیلا کر رکھ دیا ہوا ہے آپ کے یورپ امریکہ برطانیہ سب اس وقت جو ہے ان کی stock markets ہر چیز جو ہے وہ بالکل crash ہونے کے قریب ہے کیونکہ یہ بہت اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور دو cases کا مطلب بلا شبہ یہ نہیں ہے کسی بھی ملک میں اگر دو یا تین cases آ رہے ہیں کہ یہ دو یا تین cases ہیں کیونکہ اس کی mutation بہت زیادہ ہے اور یہ اس کے spike protein میں بہت زیادہ تبدیلیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ اب vaccine کا بھی مقابلہ vaccine اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گی اب ظاہری بات ہے پھر وہی سارا rigorous process جو ہے وہ follow کرنا ہوگا بہتر اور ideal situation یہی ہے کہ اس وائرس کو contain Africa کے اندر کیا جائے دنیا میں نہ جائے لیکن global village بن چکے ہیں ہم اور یہ contain کرنا almost ناممکن ہوتا ہے comment section میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا بتائیے گا اس پورے معاملے پر آپ کی کیا رائے ہیں چینل کو ضرور subscribe کر لیں بیل آئیکن کو press کر دیں ابنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنے گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کو تاقیامت رکھے اس نئے ویرینٹ اور کرونا وبا سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے تمام پر مالک کو نجات دلائے اللہ نکی بان پاکستان